پوری دنیا ٹیکس پری ریجیم پہ جا رہی ہے پوری دنیا ٹیکسوں عام میڈل کلاس پر ایک غریب آدمی پر ایک تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرعہ کو کم کیا جاتا ہے اور ٹیکس وصول کہاں سے کیا جاتا ہے جو آپ کے براہ راست آمدنی کے ذرائع ہیں وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے تو سپیکر صاحب مسئلہ یہ کہ بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے بجلی نہ آئے بجلی کے بل آئیں پانی کا بہران الگ روزانہ میری بہنوں میری بیٹیوں کو پاکستان کے تقریباً میڈل کلاس اور لور کلاس تبقے سے تعلق رکھنے والے کو آئے دن تنگ کرتا ہے میرا صرف یہ کہنا ہے بجلی کے بل گیس کے بل اور پھر ان کی لوٹ شیڈنگ پھر پانی کا بہران یہ بنیادی مسائل ہیں مہنگائی بے روزگاری یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں جو کاؤس پرائس انڈیکس ہے جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ بیس سے چالیس فیصد ہے جو انیمپلائیمنٹ کی شرعہ ہے وہ بھی تقریباً پندرہ فیصد ہے آپ کی بڑی بڑی ملے بند ہو رہی ہیں آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے چاہے دوہزار بائیس سے پہلے کا سرمایہ گیا ہو دوہزار بائیس کے بعد سرمایہ گیا ہو بارہ لاکھ نوجوان ہمارا یہ برین فرین ہوا ہے جو پاکستان چھوڑ کر اب دوسرے ممالک میں جا کر چھوٹی جابز کر کے بلو کالر جابز کر کے کسی طرح گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کم از کم ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہاں عام آدمی کی عزت نفس کو روزانہ کچھوکے لگائے جاتے ہیں سپیکر صاحب مہنگائی بیروزگاری کا افرید اگر اسے قابون میں نہ کیا گیا اس کے جن کو واپس بوتل میں بند نہ کیا گیا کوئی ساٹھ لاکھ لوگ ایک سال میں سری بیروزگار ہوئیں دھائی کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں گزشتہ دو یا تین سالوں کے اندر ہمیں فعضی طور پر اس بجٹ میں تیل گیس بجلی اور یہاں تک کہ پانی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی اور یہ اس طرح ہوگا کہ جو ان اچھے آپٹ سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کریں جو سیلز ٹیکس تیل یا پیٹرول پر لگتا ہے سترہ فیصد کا جب اسی تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر سترہ فیصد اٹھارہ فیصد کا اور ٹیکس ہے یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے جو لوگوں سے بصول کیا جاتا ہے پیٹرولیم ڈیولپینٹ لیوی بھتہ ٹیکس ہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو دونوں نے جب اپوزیشن کا رول پلے کیا تو حکومت وقت کو کہا کہ یہ بھتہ ہے یہ گھنڈا ٹیکس ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور اب شان بینیازی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی چار سال تک پیٹرولیم لیوی کو اسی طرح قائم و ضائم رکھا اور ہمارے ہم بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ساٹھ ٹپے تھی اب اس میں اضافہ کر کے سی روپے کیا جا رہا ہے تینتیس فیصد کا اضافہ بیس روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے میں صرف آپ سے یہ کہوں گا سپیکر صاحب کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں زندہ درگور ہو گئے ہیں اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کونسی معیشت کونسی ریاست کونسی سیاست کونسی جمہوریت اور پھر کونسا ملک سپیکر صاحب یہ ایک روایتی بجٹ ہے ستتر سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلی کا ہے